اسلام علیکم ویورز تو آج آپ کے لئے لے کہیں ایک نئی ریسپی فش کو آپ ہوتلوں کی طرح کیس طرح گھر میں گریل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میری نیشن کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں ہم نے فش لی ہے اور یہ لی ہے رہو فش جو عام طور پر آپ کو مل جاتی ہے تو اس کے بڑے بڑے پیس آپ نے کروا لینے ہیں کیونکہ گریل کے اندر آپ نے پیس لگانے تو چھوڑے چھوڑے اچھے نہیں لگیں گے تو کوشش کیا کریں کم از کم پونے دو کلو یا کلو کا آپ مچھلی کا پیس لیں تو یہ دیکھیں یہ کافی چیزیں ہیں اس میں ہے جی ادرک اجوین سوکھا دنیا زیرہ لسن اور دو ہری مرچ یہ ساری چیزیں ہم نے ڈال کے اچھے طریقے سے کوٹ کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے میں چیزیں پھر پیٹ کر دیتا ہوں ادرک ہے لسن ہے ہری مرچ ہے اجوین ہے زیرہ ہے اور خوشک دنیا ٹھیک ہو گیا یہ ساری چیزوں کا پیسٹ ہے اس کے بعد یہ ہے جی املی کا پانی آپ نے املی لے کے اس کو بھگھو کے رکھ دینا ہے تو کچھ دیر کے بعد اس کا پانی نکل آئے گا آپ نے گھٹلیاں نکال لینی ہے تو یہ جو آپ کو املی کا پیسٹ نظر آ رہا ہے یہ آپ کو ایزلی مل جائے گا تو یہ ہم نے اس کے اندر مکس کیا ہے یہ ہے جی لیمن جوس دو کم از کم دو لیمو کا رس آپ نے نکال کے وہ اس کے اندر شامل کرنا ہے ہم نے فش لی ہے دو کلو تو بڑے بڑے چار پیس ہیں میں نے ایک جو ہے وہ بڑے بڑے پیس کروائیں یہ ہے جی دھڑا میرچ یہ آپ نے ڈالنی ہے جی تقریباً ایک ٹیبل سپون اس کے بعد حلدی اور یہ ہے جی آہ آف ٹیبل سپون میں جو بتا رہا ہوں ساہ ساتھ لکھتے جائیے گا تو گھر میں آپ نے گریل کر لینی ہے نمک آپ نے ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون یہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً ہم نے ون ٹیبل سپون نمک ڈالا ہے اس کے بعد ہے جی گرم مسالہ ابھی آپ کے سکرین پہ آ جائے گا یہ دیکھیں جی گرم مسالہ یہ بھی آپ نے ڈالنا ہے ہاف ٹیبل سپون اس کے بعد جو اسی چیز آ رہی ہے اس کا نام ہے جی لال مرچ سرخ مرچ یعنی کہ پیسی ہوئی کٹی ہوئی لارج مرچ ہم نے اس کے اندر ڈالی ہے ہاف ٹیبل سپون اس کے بعد دو ٹیبل سپون یعنی ٹو ٹیبل سپون ہم نے ڈالا ہے دہیں دہیں بھی یہ مارے کیچن کا ہے ہم خود ہی گھر میں بناتے ہیں آپ بھی کوشش کیا کر ایک گھر کی چیزیں استعمال کریں باہر کی جزیں زیادہ اچھی نہیں ہوتی آپ کا میدہ جو ہے وہ خراب ہی رہے گا تو گھر میں ہر چیز بنائی اس کو اچھے طریقے سے مکس اپ کر لینا ہے ساتھ میں ہم تھوڑا سا ایڈ کرنے لگے ہیں اس میں کلر فوڈ فوڈ کلر ہم جس کو کہتے ہیں مومے طور پر ہر جنس پر مل جاتا ہے یہ اس لئے یہ کر رہے ہیں کیونکہ اس کی رنگت اس طرح کی آئی گی جس طرح ہوتلوں پر آپ کو ملتی ہے یہ نہ نہ کہیں کہ ریسپی کے جی کلر اس طرح نہیں آیا تو اس لئے اس کو شامل کیا ہے اس کو شامل کرنے کے بعد ہم دو چیزیں اور شامل کریں گے وہ ہم نے پینڈنگ رکھی ہیں وہ بھی ابھی آپ کو بتا دیتے تاکہ آپ چلیں نہ جائیں اس لئے پینڈنگ رکھی ہے تو اچھے طریقے سے اس کو مکس اپ کر لیتے ہیں تو مکس اپ کرنے کے بعد اب دیکھیں جی وہ دو چیزیں شامل کریں گے وہ ہے جی سوسز پہلا ہے جی سویا سوس ون ٹیبل سپون آپ نے ڈالنا ہے اور اس کے بعد چیلی سوس وہ بھی آپ نے ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون جلدی کریں بھئی جلدی یہ دیکھیں یہ آگے جی چیلی سوس ون ٹیبل سپون اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس اپ کر دینا ہے مکس اپ کرنے کے بعد یہ ہماری جو میری نیشن ہے جو ہم نے تیار کی ہے وہ ہماری بلکل ہم فش کے اوپر لگانے کے لئے ریڈی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں لائک کیا کریں کمنڈ کیا کریں اپنے دوست اہب آپ کو شیئر کیا کریں تاکہ اور ہمارے ساتھ رہا کریں اب یہ فش کے کٹس لگا لینے آپ نے دیکھیں پہلے آپ کو کٹس نظر نہیں آ رہے تھے تو کٹ لگانے کا بہترین طریقہ کٹ اتنے زور سے لگانا ہے کہ نیچے جو آپ کے پاس کانٹا وغیرہ یا ہڈی آتی ہے وہاں تک کٹ لگ جائے اور مسالہ ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں چمہ سے بھی لگا سکتے ہیں کوشش کریں کہ جو کٹس ہیں اس کے اندر اچھے طریقے سے مسالہ جیسے کہتا ہے پنجابی جو گسہ آ دیں پنجابی جو ٹھیک ہو گیا ان جو تسیل لائے جانا چنگے طریقے نال اب اسی کی دوسری سائٹ پہ بھی آپ نے مسالہ لگا دینا ہے جادو کرتے ہیں جس سارے کے سارے پیس آپ کو دکھائیں گے جس کو چلتے ہیں تو گھر پہ ہی دیکھیں ہم نے انگیٹھی رکھی ہوئی ہے چھوٹی سی تو گرل کے اندر ہم نے لگا دیا ہے اچھا یہاں پہ کوئلوں کا میں آپ کو بتا دوں کہ آگ نہیں لگی ہونی چاہیے اس میں سے آگ کے شولے نہیں نکلنے چاہیے صرف اس کی گیس گرمائش آئے وہاں پہ آپ نے فش کو کرنا ہے ورنہ وہ جل جائے گی تو دیکھیں دونوں سائٹوں سے بہت ہی پیارا کلر آیا ہے فش ہماری تیار ہو گئی ہے آپ نے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسے لگی جو ہم نے پہلی ویڈیو دکھائی تھی وہ چیڑا فش کی تھی یہ ہے رہو فش تو ہم اس کو باہر نکالنے لگے ہیں ہم آپ کے کمنٹس کا انتظار کریں گے ہمارے ساتھ رہا کریں ویڈیو کو دیکھتے رہا کریں لائک کرتے رہا کریں اور جو آپ کو اور ریسیپی چاہیے وہ آپ نے ہمیں کمنٹ میں بتا دینی ہے ہم آپ کو اس کی ریسیپی ہی بتائیں گے تو نیکس ویڈیو تک انتظار کریں ہمارا اللہ حافظ